جہاز میں سیٹ میں پیٹھ کے نماز بنا جائے سیٹ نہیں ہوای جہاز میں اگر آپ باقاعدہ نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی باقاعدہ کا مطلب یہ کہ وضو کرو وضو کیلئے موزے پہن کر بیٹھو تو چہرہ اور ہاتھ تو دھو سکتے ہیں وہ شروع میں لیکن پیر دھونے کی صورت نہیں ہے وہاں بہر حال عوضو چاہیے اگر عوضو نہیں آپ کے ساتھ مٹی ہے تو مو کرو پھر کھڑے ہو کبلے کی طرح مو کرو روکو سجدے کے ساتھ نماز پڑھو اس کی جگہ ہوتی ہے وہاں اگر ایسا کوئی نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی روٹانے کی ضرورت نہیں لیکن پلین میں نماز پڑھنا بہت مشکل ہے میں تو جماعت آخر کرتا ہوں دیکھو یہ ایک مسئلہ ہے دو نمازوں کو جماع تقدیم اور تاخر کر سکتے ہیں یعنی حنفیہ کہتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کسی حل میں نہیں کر سکتے ہیں البتہ جماع سوری کر سکتے ہیں ایک آخر وقت میں ایک اول وقت میں پڑھو اور اگر مجبوری ہے تو جماعت آخر کرو نماز کو ڈیلے کرو پیچھلی نماز کے ساتھ اثر پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو مغرب کے ساتھ پڑھ لیے اور یہ خضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا اور یہ مسئلہ دور مختار میں ہے کہ جماعت آخر جائز ہے یہ میں امام صاحب کو بتلا رہا آپ کو دے تو حوالہ بیکار ہے امام صاحب کو بتلا رہا کہ یہ دور مختار میں مسئلہ ہے کہ جماعت آخر جائز ہے جماعت تقدیم جائز نے کسی صورت میں اور یہ جماعت آخر میں اثر کو مغرب کے ساتھ بھی جماع کر سکتے ہو عیشہ کو فجر کے ساتھ بھی جماع کر سکتے ہو میں جب انڈیا سے یہاں آتا ہوں تو میری ایک نماز مس ہو جاتی ہے فجر کی عیشہ تو وہاں پڑھ کر میں دلی سے بیٹھتا ہوں جب نیوی آر کے اترتا ہوں تو سورج نکلایا ہوتا ہے تو میں آ کر گھر پہنچ کر فوراں قضاء کرتا ہوں اور جب واپس لوٹوں گا تو چار نماز میں قضاء ہو جاتی تو دہلی اتر کر جہاں پہنچ کر کے سب سے پہلے قضاء کر نمازیں پڑھوں گا میں ہوائی جہاز میں میرے لئے بہت مشکل ہے میں نہیں پڑھتا تو معاخر کر کے جمع کرتا ہوں یہاں ایک مسئلہ اور سمجھو اب ہوائی جہاز کا انہوں نے روٹ کر دیا ہے نورت پول سے تو دن ہی دن رہتا ہے پس ایسی صورت میں دیکھنا ہے کہ آپ جہاں سے چلے اور جہاں پہنچے وہاں تاریخ بدلی نہیں بدلی اگر تاریخ بدل گئی ہے تو جب جتنی نمازیں گئیں وہ قضاء کرو وہ تاریخ نہیں بدلی ایسا نہیں ہوگا تاریخ تو بدلے گی پس جب تاریخ بدلے گی تو جتنی درمیان میں نمازیں گئی ہیں وہ قضاء کرو جب یہاں سے میں سولہ تاریخ کو بیٹھا تو جب دلی اتروں گا تو وہ سترہ تاریخ ہوگی ہے تو تاریخ بدل گئی تو چوچات نمازیں مجھے قضاء کرنی ہے اور وہاں سے سولہ کو چلا سولہ کو یہاں آیا تو ایک نماز گئی اس کو قضاء کروں گا آج کل روٹ ایسا بنا دیا ہے کہ نورت پول کی طرف سے جہاز جاتے ہیں اور دن بر روشنی ہی سورج دکتا ہی دوپ ہی دوپ رہتی ہے سورج دکتا ہی دوپ رہتی ہے